دسمبر کے مہنے میں اب ہم پرویش کرنے والے ہیں اور دسمبر کا مہنہ راجدھانی رانچی میں کتنا تھنڈ بھرا ہوتا ہے یہ یہاں کے لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہے فلحال موسم ویبھاگ نے جو انمان جاتایا ہے کہ اس بار تھنڈ زیادہ پڑنے والی ہے شیط لہری زیادہ پڑنے والی ہے تو ایسے میں لوگ اپنے اپنے طریقے سے انتظام کر رہے ہیں لیکن ویسے لوگ جو سڑکوں پر رات گزارتے ہیں جن کے لیے رین بسیرہ سہارا ہوتا ہے جنہیں امید ہوتی ہے کہ انہیں سمیہ پر کمبل مل جائے کیا ان کے لیے کوئی قواعد ہو رہی ہے کوئی کوشش ہو رہی ہے موسم ویبھاگ کا کیا کہنا ہے موسم کو لے کر ان تمام چیزوں پر ہم باتچیت کریں گے اور جانیں گے دسمبر کا مہنہ کتنا سخت ہونے والا ہے کتنا تھنڈا رہنے والا ہے ہمارے سے ہوگی شہنواز ہمارے ساتھ جڑے ہو ہیں شہنواز فیلحال تو پہلے بات کرتے ہیں موسم ویبھاگ کیا آکلن کر رہا ہے اس بار تھنڈ کی شدت کیا رہے گی کیونکہ پچھلے سال کی تھنڈ سبھی کو یاد ہے کہ کس طرح راجدھانی رانچی میں برسوں بعد وہ تھنڈ پڑی تھی اس بار کیا حالات رہیں گے بلکل سبھی کو پتا ہے کہ جو جھارکن کی راجدھانی رانچی ہے وہ اب کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہوتی زائے رہی ہے جاہیر سی بات ہے اس کا جو اثر ہے وہ کہیں نہ کہیں اب وہ ہوا پر پڑا ہے موسم پر پڑا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ مونسون کا سیجن جو انیشیل میں بہت کم رہا وہ جاتے جاتے اتنا لمبا کھیچ گیا کہ لوگوں کو یقین نہیں ہوا کہ اتنی بارش ہو جائے گی اور کئی جگہ اوپر تو باڑ کی نوبت تک آ گئی تھی یہی وجہ ہے کہ موسم ویبھاگ اس بات کی انمان اور اس بات کی سنبھاؤنہ ویق کر رہا ہے کہ یہ اس بار کا جو تھنڈ کا موسم ہے وہ لمبا کھیچے گا ابھی آپ دیکھیں گے نومبر میں اس طرح کی تھنڈ نہیں پڑی لیکن دسمبر کے شروعاتی ویق سے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت زبدست کی تھنڈ پڑنے والی ہے اور لگتار رازہنی رانچی کا ٹیمپریچر ہے وہ گر رہا ہے ظاہر سی بات ہے ایسے میں یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی کہ دسمبر میں رانچی میں تھنڈ پڑ رہی ہے یا جنوری میں تھنڈ پڑتی ہے لیکن یہ جو ایکسپینڈ ہو گیا جو ڈیوریشن جو لمبا کھیچ گیا ہے یہ کہیں نے کہیں ان تمام لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتا ہے جو سڑک کنارے اپنی زندگی وزارتے ہیں فٹ پاتھ میں اپنی زندگی کاٹتے ہیں یا پھر رائن بسارے سہارے اپنی زندگی کاٹتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کے بیچ میں ایک اہم سوال یہ اڑ جاتا ہے کہ زیلا پرشاسن کہا ہے رانچی نگر نگم کہا ہے وہ انجیو کہاں ہے وہ شیلٹر ہوم کہاں ہے جس کو سمجھ سے پہلے ان تمام تیاریوں کو عملی جامعہ پہنانا چاہیے تاکہ لوگوں کو کم سے کم یہ نہیں کہا جائے کہ تھنڈ سے امک ویکتی کی موت ہو گئی شنواز لگاتار آپ لوگ فیلڈ میں رہتے ہیں تو کیا نظر آ رہی ہے وہ تیاریاں جس کے آپ بات کرنے رین بسارے تیار ہیں علاو کی ویوستہ ہے یا پھر کمبل بانٹنے کا نردیش دیا گیا کیونکہ اکثر دیکھا جاتا ہے کمبل جب تھنڈ جانے لگتی ہو اس وقت بڑھتا ہے مطلب اتنی لیٹ لطیفی ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہو اس وقت تو چیزیں نہیں ملتی اس بار کیا تیاری ہے بلکل جیسے ہر سال ہم دیکھتے ہیں اس سال بھی دوہزار بائیس ایکیس بائیس میں وہی استثیت ہم نظر آ رہی فینانشل ایئر میں کہ اب تک زلہ پرشاہ سنگ کی اور سے ہو یا راچی نگر نگم کی اور سے نہ تو کمبل ویترن کی کوئی یوجلہ سامنے آ رہی ہے نہ تھی علاو کی ویوستہ کو لے کر کوئی باتیں سامنے آ رہی ہیں سب سے اہم اور خاص بات یہ ہے کہ جو لوگ دور درہ سے آتے ہیں اور ون نائٹ اسٹے کرنا چاہتے ہیں رازہانی راچی میں یا پھر فوٹ پاتھ میں زندگی کاٹتے ہیں یا جن کے سیر پر کوئی سی طرح کا کوئی سایا نہیں ہے ویسے لوگ اگر رین بسیرہ میں جاتے بھی ہیں تو بہت آپ ٹو مارک ویوستہ نہیں ملتی ہے لیکن ایک دو رین بسیرہ ہے جنہوں نے ایک ایگزامپل سیٹ کیا ہے جس میں خاتگڑا بلسٹین کا جو رین بسیرہ ہے وہاں پر جو اس ستی ہے وہ آپ ٹو مارک نظر آتی ہے لیکن اس کے علاوہ جو رازہری راچی کے اور دوسرے آپ رین بسیرہ یہ پھر سیلٹر ہوم میں جائیے گا تو آپ کو سمجھمایا گا کہ اس ستی ہیں بہت بس سے بتر ہیں خاص بات یہ ہے کہ اس کام کو رانچی نگر نگم خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کرتا ہے بلکہ وہ انجیوے کو یہ بات کہیں کہیں آٹ سورس کر دیا ہے انجیوے کے مادہم سے یہ سارے کام کاج ہوتے ہیں لہٰذا وہ بھی کہیں نہیں کہیں اس میں لیٹ لتیفی کرتے ہیں لپروہی کرتے ہیں جس کا خامیازہ عام لوگوں کو اٹھانا پڑتا ہے اس بار بھی وہی استیتی ہے اور سب سے خاص طرح ہم بات یہ ہے کہ جھارکھنڈ میں رانچی سبت تمام زلوں میں نگر نکائے کے چناؤں ہونے والے ہیں اس کا نوٹیفیکشن آنے والا تھا لیکن استیت میں کنورزن کو لکھر کے کہیں کہیں ویبات کھڑا ہو گیا جس کے بعد سرکار پیچھے ہٹ گئی ہے اس وجہ سے جو کام کاج کی رفتار ہونی چاہیے وہ کام کاج رفتار نہیں دیکھ رہی ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ اب چناؤی پرکریا میں چلے گئے ہیں تمام پارشاد ہو میر ہو ڈپٹی میر ہو تمام اس موڈ میں چلے گیا ہے لیکن چونکہ یہ معاملہ تھوڑا ایکسٹینڈ کر گیا ہے لہٰذا امید کی جانے چاہیے کہ جو وارٹ کے جو پارشاد ہے وہ کم سے کمی اس دشاہ میں کام کریں گے اور کہیں کہیں جو رانچی نگر نگم کی جو بورٹ کی بیٹھک پرستاوی تھانے والے دنوں میں اس بات کو زور سور سے اٹھایا جائے گا کہ جو چناؤ ہو تب تو ہو جب کوڈ آف کنڈکٹ ایمپلیمنٹ ہو جائے تب ہونے کی بات ہو لیکن ابھی جب فل فلیش کام کرنے دیا جانا چاہیے وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا جی چلی یہ صحیح بات کہی ہے شاہر نواز دی نے کہ جب چناؤ ہو اس وقت آپ کوڈ آف کنڈکٹ کو کریں لیکن ابھی فلحال ضرورت ہے ایسے ضرورتمندوں تک صحیحتہ پہنچے جنہیں واقعی ان کی ضرورت ہے کیونکہ آنے والی دنوں میں شدت کے ساتھ تھنڈ پڑھنے والی ہے اور ایسے میں رین بسونوں کی حالت ان کے لیے سرکار کو پرشاسن کو نگر نگم کو سنجیدہ ہونا پڑے گا اور اس کی کوشش پہلے سے ہی شروع کر دینی چاہیے تھی بہرحال ابھی بھی لیٹ نہیں ہوا ہے ابھی بھی اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے حکمرانوں تک پرشاسن تک نگر نگم تک تو ایسے لوگوں کو وہ تمام چیزیں اب مہیا کرائی جائیں ان کے لیے سوچا جائے علاو کی ویوستہ کرائی جائے کمبل ویترن کیا جائے رین بسونوں کو درست کیا جائے تاکہ وہ بھی سکون سے تھنڈ کی راتیں گزار سکیں فلال نیوز بائیسکوپ میں اتنا ہی لیکن خبروں کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ